شکران یا ربی شکران کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں انشاءاللہ اس کے میں پانچ وظائف آپ کے ساتھ ان دونوں اسما کے ان دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے میں پانچ وظائف آپ کے ساتھ ذکر کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نہایت عظمودہ اور مجرف وظائف ہیں جب آپ ان کو کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ میرے تمام طرف سبسکرائبر نے اب تک جو مجھے کمنٹس کیے ہیں مجھے بہت ہی مصبت ریویو ملا ہے بہت ہی مصبت ان کے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں بہت ہی مصبت فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور مزید شیئر کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے تو اس لیے میں اس سیشن کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ باقی نام بھی شیئر کر رہی ہوں یا جلیل ہو جللہ جلال ہو اور یا کریم ہو جللہ جلال ہو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ میرے لئے اور آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بنیں اور اس کو ریویو بھی ضرور دیں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ یا جو بھی آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ ہے وہ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں دیں اب اس کے معنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنوں ہمیشہ کی طرح جیسے کہ میں آپ سے اس کے معنی پہلے ذکر کرتی ہوں یا جلیلو جلہ جلالہو کے معنی ہے بڑی شان والا اور یا کریمو جلہ جلالہو کا معنی ہے بڑا سخی اور فیاز یا جلیلو جلہ جلالہو کے ٹوٹل تیم وظائف ہیں پہلے میں وہ آپ سے ذکر کروں گی اور یا کریمو کے دو وظائف ہیں یہ ٹوٹل پانچ وظیفے ہیں خواست اس کے یہ ہے وظائف اس کا نمبر ایک وظیفہ جو ہے یا جلیلو کا وہ یہ ہے کہ جو کوئی حسان اس کو روزانہ تہتر مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی اس کو صاحب وقار بنائیں گے اس کی بہت زیادہ عزت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی معاشرے میں اس کا بہت مقام اللہ کے حکم سے اللہ تعالی بنائیں گے یا جلیلو کو روزانہ تہتر مرتبہ پڑھنے والے کا اس کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کیونکہ واقعہ نہایت دلچسپ ہے کہ میری ایک قزن تھی تو ان کی ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ اکثر جو ساس بہووں میں اکثر لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں تو ان کی اکثر اپنی ساس کے ساتھ کھٹ پٹ ہو جاتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی بہو جو ہیں وہ ان سے مطلب کوئی بات کرتی تھی تو کہتی ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے کوئی بات کرتی تھی تو میری حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں اس سے بات کروں جب بھی میں اس سے کوئی بات کرنے لگتی تھی تو میرا جسم جو ہے وہ پورا کام جاتا تھا یعنی اپنی ساتھ سے میں کوئی حق کی بات بھی نہیں کر پاتی تھی میرا جسم پورا کامنا شروع ہو جاتا تھا اور میری حمد نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے کوئی بات اپنے موں سے نکالوں اور کہتے ہیں جب میرا جسم اس طرح سے کامتا تھا تو میں چپ کر جاتی تھی تو کہہ رہے ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ ان کے گلے میں ایک تعویز ہوتا ہے ہمیشہ انہوں نے گلے میں ایک تعویز وہ اس کو بالکل بھی اتارتی نہیں ہے اور جب اتارتی بھی ہیں تو دھیان رکھتی ہیں اور فوراں اس کو گلے میں ڈال لیتی ہیں تو یہ بات اس کو بہت سے مشتبہ لگی اس نے کہا کہ ضرور اس میں کچھ ہے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جب اتارا اتار کر انہوں نے کوئی ادھر ادھر ہوئی تو اس نے فوراں صرف اٹھا لیا اور کہا کہ میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس نے اس کو اٹھا کر جب کٹ کر دیکھا تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا جلی جلالہو لکھا ہوا تھا اور وہ نہایت ایک دم سے وہ چونکی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے میں ان کے آگے نہیں بول پا رہی ہوں کہ میرا جسان جو ہے وہ کانپنے لگے ہیں تو اگر یہ میں آپ سے اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ نہایت پاورفل عمل ہے آپ اس کو لکھیں کسی بھی کاغذ پر اور آپ اپنے اس کو گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی نہاق بات نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت وقار اور قدر و منزلت دیں گے یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے جب وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں خود حیران ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہیں ان کا اثر بہت ہی پاورفل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھئے اور اس کا ورد بھی رکھیں کیونکہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت ہی پاور ہے وظیفہ نمبر دو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس اسم کو دس مرتبہ پڑھ کر اپنے سامان پر پھونک دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سامان چوری سے اور ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے گا وظیفہ نمبر تین جو یا جلیلو جللہ جلالو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا ورد بھی رکھا جائے اور اس کو مشک و زافران سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عزت عظمت اور قدر و منظلت اللہ تعالیٰ 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 یہی میں آپ کو ذکر کریتی اگر آپ کو مشک و زافران آپ کے پاس ریلی بن نہیں ہے تو آپ خالی اس کو کسی پین سے بھی لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں گے اگر آدمی اپنی پاکٹ میں کیونکہ ہر وقت تعویز بنا کر اگر گلے میں ڈالیں گے تو اس کو کسی مومی کاغذ میں ضرور لپیٹ لیں جے گا تاکہ پانی اس تک نہ پہنچے ویسے ہر وقت آپ کی پاکٹ میں نہیں رہے گا یا عورتیں ہر وقت اپنے پاس پرس تو لے کر نہیں بیٹھتی ہیں تو وہ اگر لکھ کر اس کا تعویز بنوا کر اور اس کو موم جامع کر کے اس کو اپنے گلے میں ضرور پہن لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر و منزلت عزت ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل اللہ تعالی کا نام ہے اگلا جو نام ہے اللہ تعالی کو یا کریم جلال جلالہو ہے جس کا معنی بڑا سخی اور فیاض جس کا وظیفہ نمبر ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھتے پڑھتے سو جائے کرے یعنی اکثر ایسا کہ آپ نے اگر رات کے عمال کرنی ہیں جو کہ رات کے عمال ہیں جو بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چار اکل کو تین تین دفعہ پڑھ کر سوئیں اور دروش شریف ضرور پڑھیں اور سور فاتحہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں اور سونے کی دعا ضرور پڑھیں جو بھی عمال رات کے ہیں جو سونے سے پہلے آپ کر چکے تو جب بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کو نین نہ آئے تو آپ یا کرنیوں کا غیرد شروع کرنے انشاءاللہ ایسا عمل کرنے سے اللہ تعالی آپ کے اس عمل کے برکت سے آپ کو غیب سے روزی عطا فرمائیں گے اور دوسرے نمبر کریے کہ آپ کو علماء صلحہ جیسی اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالی صالحے اپنے صالحے بندے مانتے ہیں انہوں اس طرح اللہ تعالی آپ کو عزت انشاءاللہ تعالی عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ میں نے بھی سنی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو صالح اللہ تعالی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے لئے اعلان فرماتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں آپ بھی اس کو پسند کریں اور ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ تعالی کے اس پیغام کو دنیا میں بھی پھیلائیں اور فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلان فلان بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اے دنیا والوں تم بھی اس آدمی کے ساتھ محبت کرو اور آپ نے اکثر لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کو اور آپ کی فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ دیتے نہیں ہیں لیکن خود بخود اللہ تعالی نے آپ کے دلوں میں ان کی عزت دھانی ہوئی ہوتی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے قریب ہیں سوالے ہیں تو ایسے لوگوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ یا کریمو کو سوتے وقت اپنا ورد بنا لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے وظیفہ نمبر دو جو ہے وہ یا کریمو جللہ جلالو کا وہ یہ ہے کہ آپ یا کریمو کو یا کریمو کو آپ ہر وقت جب کسرت سے پڑھیں گے دن میں بھی انشاءاللہ تعالی تو اس کا فائدہ آپ کو بہت یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کے اسباب آپ کے احوال میں برکت ظاہر کر دیں گے اسباب سے مراد یعنی جو بھی اسباب آپ کے ہیں آپ کے روزی کے آپ کے آنے جانے کے ہر لحاظ میں اللہ تعالی آپ کے معاملات میں انشاءاللہ تعالی برکت نازل فرمائیں گے احوال میں آپ کے گھرے لوں معاملات آ جاتے ہیں آپ کے باہر کے معاملات آ جاتے ہیں آپ کے اولاد کے احوال تمام طرح معاملات اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اسباب بھی اللہ تعالی اچھے کر دیں گے ان میں بھی آپ کے لئے برکت اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے اور آپ کے احوال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے جو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یا کریموں کو نہیں چھوڑے گا ضرور اپنا ورد بنائے گا میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے خواہ صاحب کے ساتھ وضائف اسی لئے شیئر کرتی ہوں کہ آپ ان کو اپنے عمل میں لائیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لئے اور میرے لئے صدقہ اجاریہ ہو اور لوگ اس سے جتنے بھی مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی عجر ملے گا اور مجھے بھی عجر ملے گا آپ ہمیشہ وضائف کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وظیفہ کی اجازت میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ہمیشہ میں نے اپنے وضائف کی اجازت اب اس طرح سے عام کرتی ہے کیونکہ لوگ کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ اجازت چاہیے اور اکثر لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان کی اجازت آپ دیتی ہیں تو اجازت نہیں دیا کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے شک اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں اس لئے لکھتی ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو تو آپ اپنا نام کمنٹ میں لکھتے ہیں جیسے ہی آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی کہ آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اسی طرح سے میں اجازت جو ہے وہ عام کر رہی ہوں اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے تو آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ آپ کی کمیٹس کا تسلی بک جواب دیا جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہیں و آخر الدعوانہ من الحمدللہ رب العالمین اسی کے ساتھ اجازت ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی